ایرون، بیک گھرمیاں بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں گرمیاں سے بہت زیادہ پڑھ رہا ہے اسے مرمیونی فرمیاں سے شروع کرنے پڑھ رہی ہیں میں نے ایسا اور ماih در چیزوں کے مختلی بھی ہو میں نے ان کے ساتھ سوٹی قراری ہے سوڈی، آدھا کٹوری، سیم وقت میں کوانٹیٹی میں لیا ہے جب میں نے فوڈیا ہے تو آپ سکپ کر سکتے ہو اور ان تینوں کو ایک ساتھ اچھے سے مکس کر کے ہم اچھے مکس دے دیں گے تاکہ تینوں چیز اچھے سے مکس ہو جائیں دین اب ہم اس میں کچھ سوکے مسالے ڈالیں گے جیسے میں نے کلر کیلئے ہلدی ڈالی اگر آپ لوگ سکپ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں تھوڑا سا جیرہ ڈال دیا اور تھوڑا سا بھنا ہوا جیرہ پاورڈ ڈال دیا ہے میں نے اور نمک بھی میں نے ڈال دیا تھا اور میں اس کو شوٹ کرنا بھول گئی ہوں دین اب میں آپ ڈال رہے ہوں مٹھا ایک کٹوری قریب زیادہ کٹوری میں ڈالا ہے اور اگر آپ کے پاس دہی ہے نا تو آپ لوگ دہی ڈال سکتے ہیں جو نارمل کٹا ہو زیادہ کٹا سے پھر کیا ٹیسٹ بیلنس بگڑ جاتا ہے اس لئے میڈیوم کٹا ہو دہی یا مٹھا وہی ڈالیں اور اس کے لئے اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے دیکھیں اس کنسسٹینسی تک آپ کو مکس کر دینا ہے اور اگر آپ کو لگ رہا ہے نا تھوڑا سا تھک ہیں تو آپ لوگ تھوڑا سا پانی اور ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کو میں نے پانچ سے سات منٹ کے لئے رسٹ پہ رکھ دیا تھا اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں تھوڑی سی ویجیٹیولز تو یہاں پہ میں نے سب سے پہلے اس میں ڈال دیا تھا ہری مرچ اور آپ کے پاس اگر اس کے لئے بھی اور بھی ویجیٹیولز ہوں تو آپ وہ ڈال سکتے ہو شملا مرچ گاجر بیٹ روٹ جو بھی آپ کے پاس اولیے پال ہو آپ وہ ساری سبزیں اس میں ڈال سکتے ہو ہیلڈی رہے گا یہ اور ٹیسٹ بھی انہینس ہوگا لازٹ میں میں نے آپ ڈال دیا ہرا دھنیا اور تھوڑی سی ریڈ چیلی پاورڈر کلر کے لئے ڈالا ہے اور آپ یہ بچوں کے ٹفن میں ایوننگ سنیک میں مارننگ بریکفاسٹ میں یا پھر ڈائیٹ کر رہے ہونا تو اس کے لئے تو بہت زیادہ اچھا ہے اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو زا کے سبسکرائب کریے آپ لوگ کو اسی طرح کی سمپل سمپل اور نئی نئی ریسپیز دیکھنے کو ملیں گی میرے یوٹیوب چینل پر اور اس کے لئے میں نے آپ پہ ایک لوہ کا پین چڑھا دی اگر آپ کے پاس نوان سٹک پین ہے تو آپ لوگ اس کا یوز کر سکتے ہو نہیں ہیں تو اس طرح سے لوہ کے طوے کو اچھے سے گرم کر لو اور تیل سے تھوڑا گریز کر لیں اور اس کو تیج ہو جانے دیں کافی گرم پھر ہم اپنا جو بیٹر وہ اس طرح سے فیلائیں گے اور پینکک بنا رہے ہیں اس لئے تھوڑا سا چھوٹا سائز میں نے بنایا ہے لیکن اگر آپ لوگ اس سے بڑا سائز بھی بنانا چاہتے ہیں تو بنا سکتے ہیں یہ بلکل آپ لوگ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے سائز کیا رکھنا ہے اور اس کو لوہ ٹو میڈیم فلیم میں 5 سے 7 منٹ کے لئے ہم لوگ پکائیں گے اور اسے پلٹ پلٹ کے اچھے سے پکانا ہے جلانا نہیں ہے تو فلیم کو تھوڑا کمی رکھیں اور یہ دیکھیں ایک ہمارا پینکک بن کے تیار ہو گیا ہے اور سیم اسی طریقے سے ہم لوگ دوسرا بھی بنا لیں گے گرمیوں میں اس طریقے کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہیں اور اچھی بھی لگتی ہیں مسالے دار چیزیں کھانے کا تو بلکل من نہیں کرتا ہے تو آپ لوگ ضرور سے اس کو ٹرائے کیجئے گا بہت اچھا لگتا ہے اور سب کو ہی پسند آئے گا اور اس میں آپ جتنی زیادہ ویجیٹیبلز ملائیں گے نا یہ اتنا زیادہ ٹیسٹی لگے گا اور اگر آپ لوگ کھٹائی زیادہ پسند کرتے ہیں تو تھوڑا سا کھٹائی زیادہ پسند کرتے ہیں تو تھوڑا سا کھٹائی ہی بھی use کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ہمارے پینکک بن کے تیار ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ میں سرب کر رہی ہوں ٹماٹر اور دھنیا پتی اور پودینہ کی چٹنی جو کی بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے تو میں تو چلی اس کو کھانے آپ لوگ بھی جلدیل دی جائیے بنایے اور مجھے بتائیے گا تھانک یو